بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسوله القریم السلام علیکم ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کو رزق میں برکت کا ایک بہترین وظیفہ بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ رزی جب آپ اس وظیفہ کو کریں گے تو آپ اس سے سو فیصد فیدہ اٹھائیں گے ایسے افراد جو اس چینل پہ نئے آئے ہیں وہ نیچے بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پرس کرنے تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہن سکے اور آپ ہماری خصوصی دعاوں میں شامل ہو سکیں ناظرین رزق میں خیر و برکت اور دیگر تمام قسم کی پریشانیاں مشکلات وغیرہ کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہے اور یہ عمل آپ نے رزانہ کرنا ہے اس عمل کی جو میاد ہے وہ میکسیمم چالیس دن ہے لیکن بعض اوقات گیارہ دن میں بھی کام ہو جاتا ہے یا پھر اکیس دن میں کام ہو جاتا ہے اور اگر کسی ساتھی کا کام زیادہ اٹھکا ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ چاریس دن لگتے ہیں آپ نے یہ عمل رزانہ کرنا ہے اور کوشش کریں کہ مغرب کی نماز کے بعد کریں یا پھر عشاء کی نماز کے بعد کریں دن میں بھی کر سکتے ہیں اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے رات کا تو وہ دن میں بھی یہ عمل کر سکتا ہے یہ عمل مرد حضرات کریں یا عورت کریں برابر ہے لیکن عورت جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں یہ عمل نہیں کر سکتی ناظرین آپ نے رزانہ دو رکعات نماز نفل صلاة الحاجت کی نیت سے آپ نے پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کے اول آخر تین تین مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اور پھر درمیان میں آپ نے صورت غحا پڑھنی ہے پارہ نمبر تیس قرآن مجید کا پارہ نمبر تھرٹی اس کی صورت کا نام ہے صورت غحا یہ ساری صورت یعنی مکمل آخر تک آپ نے ایک مرتبہ صورت پڑھنی ہے اور پھر آپ نے یا کریم ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے پھر دوبارہ آپ نے ایک مرتبہ صورت غحا پڑھنی ہے اور پھر سو مرتبہ یا کریم پڑھنا ہے دروش شریف پہلے تین مرتبہ آپ نے جو پڑھ لیا تھا وہ کافی ہے اس کے بعد آپ نے اسی طرح ایک مرتبہ صورت غحا اور ایک سو مرتبہ آپ نے یا کریم پڑھنا ہے پھر ایک مرتبہ صورت الزحا مکمل اور یا کریم ایک سو مرتبہ ہے یہ جو آپ کا عمل ہے یہ ایسے ہو جائے گا یعنی گیارہ سو مرتبہ آپ نے یا کریمو پڑھنا ہے اور گیارہ مرتبہ صورت و غہا پڑھنی ہے لیکن ان کو آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ ایک مرتبہ صورت پڑھ لینی ہے اور ایک سو مرتبہ یا کریمو پھر ایک مرتبہ صورت اور پھر ایک سو مرتبہ یا کریمو اس ترتیب سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے آخر میں پھر آپ جب گیارہ سو مرتبہ یا کریمو پڑھ لیں اور گیارہ مرتبہ صورت و غہا پڑھ لیں تو پھر تین مرتبہ دروشی پڑھنے نہ ہے یعنی اول آخر تین تین مرتبہ دروشی پڑھنا ہے ناظرین یہ عمل اگر آپ رات کو کریں تو زیادہ بہتر ہے خلوت میں تنہائی میں پوری توجہ کے ساتھ یہ عمل کریں یہ رزق میں خیر و برکت کا ایک بہترین عمل ہے اور صرف رزق نہیں بلکہ اور بہت قسم کی بیماریاں مشکلات پریشانیاں ان کے لیے یہ بہت ایک بہترین جو ہے وہ وظیفہ ہے اور عمل ہے آپ جب اس کو کریں گے تو اس کے اثرات آپ کو چند دنوں بعد ہی انشاءاللہ محسوس ہونے لگیں گے ناظرین پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور پھر اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ اس سے سو فیصد فیدہ اٹھائیں گے امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک بھی کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فیدہ اٹھائیں اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ